بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورس آج میں آپ کو لی موکس 400 ام جی ٹیبلٹ کا مکمل ریویو دوں گا جو ایک براڈ سپیکٹرم انٹی باروٹک ہے جو ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفر بخار، نامونیا یوٹی آئی انفیکشن سوزاک اور ہر قسم کے بیکٹیریئر انفیکشن کے لئے بہت ہی مفیر ٹیبلٹ ہے لی موکس ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نخصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورس سب سے پہلے میری افسر پیسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورس بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں پانچ ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تین سو پچاس رپے ہے یہ کسی بھی میڈیکوز سٹور اور فارمیس سٹور سے احسانے سے مل جاتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کی فارمولیشن کی تو اس کی فارمولیشن میں موکسی فلکسوسین چارسو ایم جی ہوتا ہے اور یہ دو سو ایم جی کی سٹیکٹ میں بھی دستیاب ہوتی ہے ویورس اب بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو لی موکس ٹیبلٹ دن میں ایک ٹیبلٹ ایک مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹ کو کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے یا آپ اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں ویورس اب بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں لی موکس ٹیبلٹ میں موکس ٹیبلٹ کو کن ہوتا ہے جو ایک پرارڈ سپیکٹر مانٹی بارکٹوک ہے جو ہر قسم کے بکٹیریا کی گروت کو سٹاب کرتا ہے بکٹیریا کو کل کرتا ہے اگر آپ کو بخارہ ہے ٹائفڈ بخارہ ہے یا نمونیا ہے تو ان تمام کنڈیشن میں لی موکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گلے میں کوئی انفیکشن ہے یا ٹانسلز وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لی موکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو پشاب کی نالی یعنی یوٹیل انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لی موکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایک مماری گنوریا جس کو سوزا کہتے ہیں سوزا کی کیسی مماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی پشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور زخم ہو جاتے ہیں وہ پریشاب کرتے وقت وہ چلن اور تکلیف ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے تولیدی عذاب میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کی ہڈیا یا جوڑوں میں سوزش ہے یا کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے سرجری کے بعد زخموں کو ٹھیک کرنے کے لیے ile موسٹیبلہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی جلد پر کسی بھی قسم کا کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے یا زخم ہو جاتا ہے اس کنڈیشن میں بھی ile موسٹیبلہ بہت ہی مفید ہے فیمیلز میں مہتباریзаہران جو زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے یا زیادہ درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں بھی ile موسٹیبلہ بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پھیپنوں میں اپر ایسپریٹی ٹریک یا لوئر ایسپریٹی ٹریک میں کوئی انفیکشن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے گردوں میں کوئی انفیکشن ہے تو گردوں کے انفیکشن کے لیے بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے اور سائنیس انفیکشن کے لیے بھی لیموکس ٹیبلٹ بہت ہی مفید ہے ان شارٹ لیموکس ٹیبلٹ ہر قسم کے ورکینین انفیکشن جیسا کہ بخار، ٹائفر بخار، نامونیا، یوٹی انفیکشن، سوزار کے لیے بہت نہیں مفید ٹیبلٹ ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ کامل سے معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزیا ہو سکتا ہے آپ کو ومنڈنگ ہو سکتی ہے آپ کا مدہ افسٹ ہو سکتا ہے آپ کو چکر آ سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ گنودگی ہو سکتی ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں لی موکس ٹیبلٹ کے کانٹر انڈکیشن کی تو ایسے افراد جن کو لی موکس ٹیبلٹ کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی لچی ہے لی موکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور جیگر کے امراض والے فرد بھی لی موکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں ٹراغنٹ ہواتین بھی لی موکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور بریسٹ فیڈنگ ہواتین بھی لی موکس ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہے ان کو لی مانکس ٹیبلٹ استعمال نہ کروائے ویورز یہ تھا لی مانکس ٹیبلٹ کا مکمل ریویو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہنے ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ